بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے آج کا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کو پوجو جو اس کے سوا تمہارا کوئی معمود نہیں بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈار ہے اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں میں تو رب العالمین کا رسول ہوں اپنی رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے اور کیا نہیں اس کا انجبہ ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں سے ایک مرد کی معرفت کی کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈھرو اور کہیں تم پر رحم ہو تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا بے شک انداغ رو تھا اور انہیں نو علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سناو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تم پر شاک گزارا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو تمہارے کام میں مجھ پر کچھ تلک نہر ہے پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے محلت نہ دو پھر اگر تم مو پھیر تو میں تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا میرا عجر تو نہیں مگر اللہ بے پرواہ ہے وہ میری ہر بات کو جانتا ہے مجھے علم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور انہیں ہم نے نائب کیا اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی ان کو ہم نے ڈبو دیا دیکھو رائے ہوو کا انجام کیسا ہوا اور بے شک ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے سریح ڈر سنانے والا ہوں اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجھو بے شک میں تم پر ایک مسئبت والے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو آپ نے کہا اے میری قوم اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بکشی تم اس سے اندھے رہے کہ تم تمہارے گلے چپٹ رہی ہے یہ لانت اور تم بزار ہو اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ پر ہی ہے اور وہ ہی مسلمانوں کو عجر اچھا دینے والا ہے تم جاہل لوگ ہو اور اے میری قوم مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں انہیں دور کروں گا تو کیا تمہیں دیان نہیں اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس اور نہ یہ کہ میرے غیب جاننے والا میرے پاس کوئی آتا ہے اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور میں انہیں نہیں کہتا جو کہ تمہاری نگاہ میں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز اللہ تعالی کوئی بھلائی نہ دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے ایسا کرو تو ضرور میں ظالموں سے ہوں بولے اے نو تم ہم سے جگڑے اور بہت سے جگڑے تو لے آ جن سے ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو تو بولو کہ اللہ تم پر لائے اگر چاہے تم تھکا نہ سکو گے اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بلا چاہوں جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے وہ تمہارا راب ہے اور اسی طرح پھرو گے کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جیسے ہی بنا لیے تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور تمہارا گناہ تم پر اور نو علیہ السلام کو کوئی ہوئی تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں غم نہ کھا اس پر جو یہ کرتے ہیں اور کشتی بناو تمہارے اور ان کے سامنے اور ہمارے حکم پر اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے اور نو کشتی بناتا رہا جب قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے رہتے تھے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور اگلا ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر چیز میں سے ایک اور اثر اور مادہ اور نر جو جس پر بات پڑ چکی ہے اس کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان وہ ہی تھے تھوڑے سے اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر اللہ کا نام لے کر اس میں سوار ہو جاؤ پہاڑ اور نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس پر کنارہ تھا اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہونا بولا میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے گا وہ ہی بچے گا اور ان کے بیچ میں موج آ رہی تھی وہ ڈوبتوں میں رہ گیا اور حکم فرمایا کہ اے زمین اپنا پانی نکل لے اور آسمان تھم جا اور پانی خوشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہوئے بے انصاف لوگ اور نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ارض کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب سے بڑا حکم والا ہے اے نو وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیت فرماتا ہوں کہ نہ دان نہ بن ارض کی اے رب میرے میں تیری پناہ چاہتا ہوں تجھ سے وہ چیزیں مانگو جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تُو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں کیا زیاکار ہو جاؤں گا فرمایا اے نو کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتری دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا خیب کی خبر ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتائیں گے بے شک بھلا انجام ہے پرہیزگاروں کا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے جزاکاللہ آپ تک پہنچ سکے